بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہم کیسے گزارے اور اس میں ہمیں کیا کیا عامال کرنے ہیں سب سے پہلے چیز یہ کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو شریعت و سنت کے خلاف ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہو پہلے چیز تو یہ ذہن میں رکھیں دوسری یہ کہ ہمارے جتنے مردین متقدین متوسلین ہیں ان سب کو ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو رمضان المبارک کی ہے پانچ وقت نماز کی پابندی اور ترابی کی جو فضیلت آئی ہے اس کے حساب سے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا کوشی یہ کریں کہ پورے رمضان ترابی باجمات ادا کریں اور اس میں کسی قسم کی غفلت نہ ہو دوسری بات یہ کہ کوشی یہ کریں کہ ایک کلام پاک رمضان المبارک کے مہینے میں ضرور مکمل کریں اگر آپ ڈیڑھ پارہ روز پڑھیں گے تو بیس دن میں کلام پاک ہو جائے گا سبہ پارہ پڑھیں گے تو ستائیس دن میں ہو جائے گا اگر کسی کی سپیٹ زیادہ ہے یعنی تیزی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے تو اس میں یہ کہ دو پارے بھی آپ روز پڑھیں تو جیسا جس کا معمول ہے اور جیسی مصروفیات ہیں اپنی مصروفیات کے حساب سے آپ سیٹ کر لیں اور انتیس کا حساب رکھیں تاکہ اگر انتیس کا چاند ہو تو آپ کا کلام پاک مکمل ہو چکا ہو اس کا ضرور احتمام کریں کہ اس ماہ مبارک میں سواب دگنا ہو جاتا ہے تو ظاہر قرآن کریم پڑھنے کا سواب بھی پھر دگنا ہو تیسری بات یہ ہے کہ جو تاک راتے ہیں ان میں کم سے کم ایک ہزار مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوب علی یہ ان تاک راتوں میں ضرور پڑھیں چالیس نفل اگر آپ کر سکیں تو کم سے کم یعنی زیادہ اگر ہو تو سو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشی کریں کہ کم سے کم چالیس نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یہ پڑھیں جائیں تو یہ چالیس نفل ادا کریں ایک ہزار دفعہ استغفار پڑھیں اس کے علاوہ اگر جو ٹائم مل جائے تو آپ اس میں کوئی بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں تلاوت قرآن کر سکتے ہیں تو یہ اس میں ضرور کریں تو یہ تمام کیزیں جو ہیں یہ رمضان مبارک میں ہیں تراوی کے بعد آپ پڑھیں تراوی سے پہلے افسار کے بعد افسار سے پہلے کوئی اپنے ٹائم مقرر کر کے تلاوت قرآن کو ضرور ضرور اپنا معامل بنائیں خود بھی پڑھیں اپنے گھر والوں کو بھی اس طرف راقب کریں جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں جو لوگ دعائی ذو البحر کا چلہ کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پابندی کے ساتھ تمام شرائط کے ساتھ جو جو ان کو بتایا گیا ہے اس کے ساتھ وہ کریں اور جو چلہ نہیں کر رہے ہیں بہت سے لوگ اللہ حسمت پڑھ رہے ہیں جو جو بھی وضائف پڑھ رہے ہیں ان تمام کے ساتھ ایک کلام پاک پڑھنے کا احتمام اس پورے رمضان میں ضرور کریں یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور اپنے آپ کو غیبت سے چگلی سے کسی کی دلازاری سے فہنگوئی سے جھوٹ سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو خصوصاً اس ماہ مبارک میں ویسے تو عام طور پر بھی بچنا چاہیے لیکن خصوصاً اس ماہ مبارک میں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اس پورے مہینے کو عبادت و ریاضت سے مزین کرتے ہوئے گزاریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں